لاہور کلندس کے فخر زمان کی شاندار سنسری کی بدولت کراچی ٹینز کو شکست اسلامباد یونائٹڈ نے پشاور ظلمی کو ہرا دیا پہلے میچ میں پشاور ظلمی بڑا سکور نہ کر سکی اور نہ ہی اسلامباد یونائٹڈ کے طوفانی اوپنرز ایلٹس ہیلز اور پال اسٹریلنگ کو روک پائی جنہوں نے ایچ سو انتر رنز کے حدف کو نو وٹونٹی آسان جیت کی شکل دے ڈالی اسلامباد یونائٹڈ نے یہ میچ جیت کر زلمی کے خلاف جیت کا حساب بھی برابر کر دیا اب دونوں ٹیمیں سولہ میچوں میں آٹھ آٹھ کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں دوسرے میچ میں لاہور کلندرز نے کراچی ٹینز کو چھے وٹوں سے شکست دی یہ کراچی ٹینز ٹیم مسلسل تیسری شکست ہے پی ایس ایل سیون کے پہلے ڈبل ہیڈر کے دونوں میچوں کو ایٹ خاص نظر سے دیکھا جا رہا تھا پشاور ظلمی اور اسلامباد یونائٹڈ کے میچز بڑے سکور کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کے حامل رہیں جبکہ کراچی اور لاہور کے میچز روایتی حریفوں کے طور پر دیکھے جاتے رہے ہیں لیکن آج یہ معاملہ بابر آزم با مقابلہ شاہین افریدی تھا یہ اور بات ہے کہ فخر زمان نے سنسری بنا کر میلا لوٹ لیا کراچی ٹینز کے کپتان بابر آزم مسلسل تیسرا ٹاس ہارے ان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وٹوں پر ایٹ سو ستر رنز بنانے میں کامیاب ہو پائی اس سکور میں سب سے نمائیاں کار کردری شرجیل خان کی رہی جنہوں نے انتالیس گیندوں پر ساٹھ رنز کی اپنے محسوس انداز میں بیٹنگ کی جس میں آٹھ چوکے اور تین چھکے شامل تھے شرجیل خان کو بائس کے سکور پر راشد خان کی پہلی ہی ٹین پر ایمپائر مائیکل گف نے ال بی ڈبلیو دے دیا لیکن ریویو پر یہ فیصلہ شرجیل خان کے حق میں گیا جس پر راشد خان اور دیگل پھلاری حیران تھے شرجیل خان جب آٹھ ہوئے تو کراچی ٹینز کا سکور چوراسی رنز تھا ان کے آٹھ ہونے کے بعد رنز کی رفتار تھم گئی بابر آزم نے تین تیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اکتالیس رنز سکور کیے جن میں پانچ چوکے شامل تھے اب تک تینوں میچوں میں بابر آزم اپنی کلاس کے مطابق متاثر کن اننس کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں شرجیل کی وکٹ گرنے کے بعد کراچی ٹینز کے سکور میں 86 رنز کا اضافہ ہو گیا ہارس روف جنہوں نے پہلے دو آورز میں 18 رنز دیئے تھے اپنے آخری دو آورز میں 15 رنز دے کر تین وٹے حاصل کرنے میں کامیاب رہے لاہورٹ الاندرز نے 171 رنز کا تاقب شروع کیا تو کراچی ٹینز کو پہلی وکٹ کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تیسرے ہی اوور میں محمد نبی نے عبداللہ شفیق کی وکٹ حاصل کر لی گزشتہ میچ میں 43 رنز کی امدہ اننس کھیلنے والے کامیاب ران غلام چھے رنز ہی بنا سکے حفیظ نے 24 رنز کی اننس میں فخر زمان کے ساتھ 42 رنز کی شراکت قائم کی فخر زمان ایڈ وار پھر خوب کھیلے اپنے سامنے تین وٹے گرنے کے باوجود ان کے بلے سے رنز کا سلسلہ نہیں رکا اور وہ لاہورٹ الاندرز کو جیت سے ہم کنار کر گئے فخر زمان نے اپنی سینسری 56 گندوں پر چار چھکوں اور گیارہ چوکوں کی مدد سے مکمل کی جو پی ایس ایل میں ان کی پہلی سینسری ہے وہ 106 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو لاہورٹ الاندرز کو جیت کے لیے سات گندوں پر صرف سات رنز درکار تھے سمیت پاٹیل اور ڈیویڈ ویزے کی موجودگی میں جب لاہورٹ الاندرز نے فتح حاصل کی تو چار گندے باقی رہتی تھی موسیقی